موسیقی ایلو ویرا ہمارے ہاں صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بے شمار صحت بخت استعمال ہیں آج میں آپ کی توجہ اس طرف مبزول کروانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ انتہائی فائدہ مند میڈیسنل پلانٹ یہ اپنی گروتھ میں بہت زیادہ پرولیفک ہے اور ایک پودہ آپ لگا دیں تو خود بخود بے شمار پودے اس سے نکلتے چلے آتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ ایلو ویرا کے پودوں کو خود سے ملٹی پلائک اس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کے گھرے لو استعمال عام طور پر کیا ہے یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے یہ گملا اگر سے بہت بڑا ہے لیکن اس کے باوجود یہ یہاں سے یہ نکل کے تو نیچے بلکل فرش پہ جا پڑا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ایلو ویرا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو جڑوں کے بغیر بھی اگر آپ لگا لیں تو یہ اگاتا ہے یہ بہت ہاری پلانٹ ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو نکال کے ایک گملے میں کس طرح سے transfer کرتے ہیں یہاں دیکھیں بھی کہ میں نے اس کی جڑ نہیں ہے اور اس کو میں نے ویسے ہی کٹ دیا سردی کا موسم ہے اور یہ کافی اس کے نیچے سے یہ پتے سوک گئے ہیں ایسے ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکا ہے اور یہ اس اس طرح بھی ہیں تو ان کو اپنے لئے جگہ بنانا مشکل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گملے سے باہر نکل آئے تھے میں ان کے پہلے تو نیچے والے یہ جو پتے ہیں ان کو نکال دیتی ہوں ان پتوں کو آپ بہت سارے کام ملا سکتے ہیں ایک تو ہمارا روایتی استعمال ہے سردیوں میں پنجاب میں اس کا سالن بنا کے کھائے جاتا ہے جس طرح کے باقی سالن بنائے جاتے ہیں تو اس کا سالن بنائے جاتے ہیں کہ یہ جوڑوں میں درد کی تکلیف کو روکتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے استعمال ہیں جیسے اس کو چہرے کی جل پہ لگایا جاتا ہے بانوں میں سر کی جل پہ لگایا جاتا ہے اس کا نام ہی اس کو سینسکرپ میں اس کو کماری کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی سکن اس کو لگانے سے بلکل نوجوانوں کی طرح ہو جاتی ہے بالوں کی پشکی میں اس کا بہت زیادہ رول ہے تو میدے کے لئے اس کا استعمال بہت اچھا ہے جگر کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ میں اب یہ دیکھنا یہ کچھ ٹیڑا ہو گیا ہے میں اس کو بلکل سیدھا کر کے تو اس طرح سے مٹی میں دبا دیتی ہوں تاکہ یہ بلکل سیدھا رہے اور دیڑا میڑا ہوکے تو یہ گملے سے باہر نہ نکل آئے ہیں اس کو ملٹیپلائے اس طرح سے بیسے تو قدرت کی طرف سے یہ خود بہت ملٹیپلائے ہوتا رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو بزید بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کے گملے بنا سکتے ہیں میرے خیال میں اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے ایک گملہ اس کا بہت کافی ہے اس کی ایک بس احتیاط یہ ہے کہ جب بہت زیادہ تھنڈ ہو کورا پڑھ رہا ہو تو آپ نے اس کو بلکل ڈائریکٹ کورے کے دیچے نہیں رکھنا اور دوسرا جب ہمارے ہاں پینتالیس اٹالیس انچانس ٹیگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس ٹیمپریچر میں بھی اس کو ایکسپوز نہیں کرنا کرنا یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر ایک تو اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو کوشش یہ کریں کہ اس کو آپ اگر گرمیوں میں لگا رہے ہیں تو روزانہ اوپر سے پانی نہیں لگائیں ورنہ اس پر کالے کالے نشان پڑ جائیں گے اور اوپر سے بہت زیادہ اس پر پانی لگانے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو ایک ناملہ دکھاتی ہوں یہ میں نے اسی طرح سے نکال کے تو اس کو دگا دیا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ حدثے کے بعد اس کے اندر یہ ایک دو تین چار چار بچے پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ایک شروع میں اس پہلے بچہ نکلا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ایک بانچواں بھی ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کے جو صحت بخش استعمال ہیں ان کو استعمال کر کے تو اپنی زندگی کو آپ صحت مند بنائیں اور تو امید ہے کہ آپ اس کے فائدوں کو اپنے لیے بھی اچھا جانیں گے اور ایلو میرا کے پلانٹس اپنے گھر میں ضرور لگائیں گے موسیقی موسیقی